بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل کرم سے بلکل چک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں چکن نگٹس کی ایک زبردست سی ریسپی جو کہ بنانے بے حد آسان ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتے ہیں اور مزے کی بات یہ کہ آپ ہی نگٹس کو کافی دنوں تک فریز بھی کر سکتے ہیں یہ بہت آسان اور بہت ہی ڈیلیشیس قسم کی ریسپی ہے آپ لوگوں نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے چلیئے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے چکن نگٹس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے چکن نگٹس کو بنانے کے لیے ہم لیں گے چکن یہاں پر ہم ایک پاؤ چکن لے رہے ہیں چکن ہم نے بونلس لیا ہے اور اس چکن کو یہاں پر ہم چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیتے ہیں یہ لنجی چکن کو ہم نے کٹ لیا ہوا ہے کیوبز میں اور چلتے ہیں اب ہم آگے کے پراسس میں دوسری طرف یہاں پر ہم بریٹ کے دو عدد سلائسز لیں گے اور اس کی یہاں پر ہم نے سائیڈے جو ہیں وہ ریموو کر دینی ہے لے جی سائیڈے جو ہیں وہ ہم نے اس کی ریموو کر دی ہوئی ہیں اور یہ ہمارے پاس جو باقی کے پیسز ہیں ان کو ہم ضائع بلکل بھی نہیں کریں گے ان کے ہم بریڈ کرمز تیار کر لیں گے اور اب یہاں پر ہم ایک چوپر لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ بریڈز اور ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہم توڑ لیں گے اور کور کر کے یہاں پر ان کے ہم بریڈ کرمز تیار کر لیں گے بریڈ کو یہاں پر ہم نے بہت اچھی طرح سے پیس لیا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ چکن جو کہ ہم نے کیوبز میں کٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے تین ادد لیسن کے جوے ہیں اور ایک انچ ادرک کا ہمارے پاس ٹھکرا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب یہاں پر باری آ جاتی ہے اس میں کچھ پاودر مسالے ایڈ کرنے کی یہاں پر سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے ہافٹی سپون ہمارے پاس نمک ہے ہافٹی سپون ہی ہمارے پاس کالی مرچ کا پاودر ہے ہافٹی سپون ہی ہمارے پاس ہلدی ہے ونٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر ونٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے خوشک دنیا پاودر اور اب یہاں پر ہم اسے اچھی طرح سے پیس لیں گے ساری چیزوں کو یہاں پر ان کو پیسنے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اچھے سے ان کو پیسنا ہے اگر آپ لوگ اسے اچھے سے نہیں پیسیں گے تو آپ کے نگٹس جو ہیں وہ بلکل بھی نہیں اچھے بنیں گے اور اگر آپ لوگوں کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ اسے دوری میں بھی بہت اچھی طرح سے پیس سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے کہ مکچر جو ہے ہمارا وہ بہت اچھی طرح سے ہم نے پیس لیا واہ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سائیڈ پر اکٹھا ہونے لگ چکا اس کا مطلب یہ بہت اچھی طرح سے پیس چکا ہے اور اب ہم اسے کسی بول میں نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر نیکس سٹرپ میں یہاں پر مکچر کو ہم نے ٹرانسفر کر دیا واہ ہے ایک بول میں اور اب ہم اس میں کچھ مزید چیزیں ڈالیں گے یہاں پر ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے سویا سوس یہ مکچر تھوڑا سا پتلا ہی اچھا لگتا ہے اس سے ہمارے نگٹس اندر سے بہت سوفٹ بن کے تیار ہوں گے اگر یہ مکچر تھوڑا سا ہارڈ ہوگا تو نگٹس اچھے بلکل بھی نہیں بنیں گے ون ٹیبل سپون ہم اس میں سرکا ایڈ کریں گے اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں چلی سوس ایڈ کریں گے اور اب یہاں پر ہم ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یلے جی مکچر جو ہے ہمارا وہ بلکل تیار ہے نگٹس بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ لگائیں گے کوکنگ آئل کوکنگ آئل لگانے سے یہ جو مکچر ہے وہ ہمارے ہاتھوں پہ بلکل بھی نہیں چپکے گا تھوڑا سا ہم اس میں سے مکچر لیں گے اور سب سے پہلے ہم اسے اپنے ہاتھوں میں دبا کے ایک بول بنا لیں گے اچھی طرح سے آپ نے ان کو اپنے ہاتھوں میں دبا لینا ہے اور کوئی بھی کسی بھی قسم کے کریک سکس میں بلکل بھی نہیں آنے چاہیے اور بعد میں اسے ہم نے یوں لمبائیوں کے رکھ کر لینا ہے یہ دیکھئے آپ نے اپنے ہاتھوں کے اس والے حصے میں اس نگٹس کو رکھنا ہے اور یوں اس کو پہلے لمبا کر لینا ہے اور بعد میں ہم نے اسے اچھی طرح سے یہاں سے پریس کر دینا ہے آپ لوگ نگٹس کو کوئی سی بھی شیپ دے سکتے ہیں یہ دیکھئے ایک بن کے ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح ہم سارے تیار کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسیس میں یہاں پر آپ دیکھئے کہ سارے نگٹس جو ہیں ہمارے وہ بن کے تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کے اوپر زبردست سی کوٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک بول لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون میدہ ہے ہمارے پاس 3 ٹیبل سپون ہم نے میدہ اس میں ایڈ کر دیا ہوا ہے اور اس میدے میں ہم ایڈ کریں گے 1 تھرڈ کپ پانی اور یہاں پر ہم اسے اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے اس کا ہم ایک گھول تیار کر لیں گے اس کو آپ لوگوں نے اتنا مکس کرنا ہے کہ اس میں کوئی بھی گھٹلی نہ رہے لمس پری ہونا چاہیے یہ اگر آپ کے پاس میدہ نہیں ہے تو آپ انڈے کی کوٹنگ کر دیجئے گا اور یہاں پر ساتھی ہم لیں گے ایک پلیٹ میں بریڈ کرمز اور اب ہم ان نگٹس کے اوپر کوٹنگ کر لیتے ہیں ایک ہم نگٹس لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے اچھی طرح سے ہم اسے کوٹ کر دیں گے میدے سے اور میدے سے نکال کے ہم اسے بریڈ کرمز میں ڈال دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر اچھی طرح سے یہ بریڈ کرمز لگا دیں گے یلنجی ایک پر زبردست سی کوٹنگ ہو چکی ہے اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں یہاں پر آپ دیکھئے کہ نگٹس کے اوپر زبردست سی بریڈ کرمز کی کوٹنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے اور ساتھ ہی ہم گیس پر رکھتیں گے ایک پین اور اس میں ہم ڈالیں گے ڈیڑھ کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر نارمل گرم ہونا چاہیے یہاں پر کافی سارے لوگ گلتی یہ کر جاتے ہیں کہ بہت زیادہ گرم کوکنگ آئل میں یہ جو نگٹس ہیں وہ ڈالنے لگ جاتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے تو کلر آ جاتا ہے لیکن اندر سے وہ کچھے رہ جاتے ہیں اس لیے آپ نے کوکنگ آئل کو نارمل گرم کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں نگٹس ڈالتے جائیں گے یہاں پر آپ کو ببل سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کوکنگ آئل کتنا گرم ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے نگٹس کو لے کے یوں اس طرح سے اس کو جھاڑ لینا ہے تاکہ ایکسٹرہ بریڈ کرمز جو ہیں وہ اوپر سے اتر جائیں اور یہاں پر چولے کا جو فلیم ہے وہ لو ٹو میڈیم رکھنا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم پہ یہ جل جائیں گے یہاں پر نگٹس جو ہمارے ہیں وہ اچھے سے فرائے ہو رہے ہیں دو منٹ ہو چکے ہیں ان کو ایک سائیڈ پہ اور فلیم جو ہے چولے کا وہ میڈیم ہے اور ان کے اوپر نیچے والی سائیڈ پہ خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے اور ساتھی ہم اس کی سائیڈ کو چینج کرتے جائیں گے اور دو منٹ کے لیے ہم دوسری سائیڈ بھی پکا لیں گے اور اسی دوران میں آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک نام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور پریس کر دینا ہے اسے یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا ویڈیو پسند آتی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیا رہا کریں یہاں پر ہو چکے ہیں دو منٹ نیچے والی سائیڈ کو بھی اور نگرد جو ہے ہمارے وہ زبردست سے کک ہو چکے ہیں یہ اندر تک بہت اچھی طرح سے گل بھی گئے ہیں اور ان کے اوپرے خوبصورت سا گولڈن کلر آ بھی چکا ہے اور اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے نگردز زبردست سے تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم انہیں کسی پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر فائنلو کی طرف آپ لوگوں کو کٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے زبردست سے بن کے تیار ہوئے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ کرسپی نگردز ہمارے جو ہیں وہ بن کے تیار ہو چکے ہیں یہ باہر سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ بن کے تیار ہوتے ہیں بہت ایزی ریسپی ہے یہ بہت ٹیسٹی لگنے والے ہیں بنائیے گا کھائیے گا انجوائی کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا ملتے ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ